محترم فیروز اتاری صاحب کراچی السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصول ہوئے جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ نمازِ خجر کے لیے کسی کو جگانے کی وجہ سے اگر ایک یا دو رکعتیں چھوڑ جاتی ہوں تو کیا حکم ہے تو دیکھیں نماز کو باجمات پرنا ہمارے علماء نے واجب قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا اپنا مقصان ہوگا چلی ایک آت مرتبے تو کہا جا سکتا کہ یہ نقصان ہو جائے لیکن روزانہ کسی کو جگانے میں اگر آپ کی ایک یا دو رکعت چلی جاتی ہوں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں اگر نماز باجمات ہو تو آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں چونکہ نماز کا بھی کافی دورانی میں باقی ہوتا ہے لہٰذا بعد میں اسے جگا دیا جائے اور اسے سردنش کی جائے کہ روز روز تمہیں کون جگائے گا اپنے آپ بھی تو جگنے کا انتظام کرو جتنے دنیا میں لوگ باجمات نماز پڑھتے ہیں کیا سب کو کوئی آدمی کیا جگاتا ہے بلکہ خود اٹھنا چاہیے اور نماز کی عادت ایسی ہونی چاہیے اتنا مستعید ہونا چاہیے کہ نمازی آدمی خود بخود اپنے وقت پر جاگ جائے دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ بد مذہبوں کا مال کھانا کیا جائز ہے آپ کے سوال سے ایسا لگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں تو ایسی صورت میں بد مذہب کا مال اگر آپ کھائیں گے تو یہ جائز اس لئے نہیں کہ وہ تھانے میں ریپورٹ کرے گا آپ پر مقدم بازی کرے گا آپ کی عزت و حتک اور ناموز جو ہے وہ دھاؤ پر لگ جائے گی تو ایسا کوئی کام بد مذہبوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جس سے آدمی کی عزت پر کوئی حرف آتا